جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر شوئنٹس ویچل یونیورسٹی کی آن لائن question answer session کے ساتھ میں آپ کا teacher علی شادوی I hope جو all will be fine رات کے دس بچ چکے ہیں session اس لئے رکھا گیا کہ بہت سے بچے ترابیوں میں مصروف ہوتے تھے اور اس کے بعد ہم نے کہا فارغ ہو کے سارے کاموں سے تو یہ session آپ کے ساتھ رکھا جائے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا نیا session سٹارٹ ہو چکا ہے اور 30th minute پھٹا microphone آپ لوگ on رکھیں گے جس کا mic on ہوا اس کو میں class سے باہر نکال دوں گا یہ پہلے ہی understood بات ہے اس میں کوئی compromise نہیں ہے ابھی مارک چونکہ question answer session ہے تو آپ لوگ اپنے سوالات شروع کریں گے اور میں آپ کو ان کے reply کرتا جائے جاؤں گا جی assignment جو ہے آپ ms word میں type کریں گے assignment 1 page create page کی 2 page کی ہوتی ہے اس سے زدہ تک assignment نہیں ہوتی آپ ms word میں کریں گے اور اس کے بعد upload کرتی جائے گی بھی حمزہ رشید کا یہ سوال تھا میرے سامنے lms کھلا ہوا ہے بہت سے بچوں کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی اس کی بہت ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر آن لائن موجود ہیں آپ نے جو بھی اس کو کرنا چاہتا ہے وہ وہاں سے ویڈیو دیکھئے اور ساری چیزیں clear ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ بہت سے بچے میرے ساتھ آن لائن بھی موجود ہیں بڑھ ساپلوٹ جائے ہیں یہ سوالٹس اپنے اپنے چیٹ وینڈو میں اپنے اپنے سوالات کرتے جائیے تاکہ میں ساتھ ساتھ آپ کو ان کا reply کرتا جاؤں جی next student lms virtual university کا ایک خوبصورت learning management system ہے جو کہ مکمل آپ کے semester کو آپ کے education کو degree کو دوران ہر طرح کی facilities آپ کو اسی system میں provide کرتا ہے جی definitely بیٹا assignment کے نمبر count ہوں گے assignment کرنا ضروری ہے اس کے نمبر آپ کو count ہوں گے اور وہ final result میں جائیں گے جی سوالٹس آپ کو آواز آنی چاہیے میری آپ کو picture آنی چاہیے میری اور ساتھ ساتھ آپ کو screen share تین چیزیں میری طرف سے green آرہا ہے it means all is well محمد شویب آپ کا مائک بار بار on ہو رہا ہے میں اب third time آپ کو class سے باہر نکال رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں نے شویب کو class remove کر دیا اور prevent from next time دیکھیں آپ کو جس بھی جگہ پہ آپ ہوتے ہیں اس جگہ کے کچھ protocol دوتے ہیں آپ کو اس کو follow کرنا ہوتا ہے assignment کی بیٹا ایک date ہوتی ہے جیسے ہی آپ کے مثال کے طور پر ہمیں چونکہ میرے right side پہ کھلا ہویا ہے چیسے یہ وہاں پہلا جو cs201 ہے اس کے میں نے assignment پہ click کیا یہ date آگی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پورے detail آئے کی وہاں پہ لکھا ہوگا assignment نیچے دیئے ہوگی اور due date دیئے ہوگی اس پہ کتنے نمبر ہیں آپ نے اس date سے پہلے پہلے کر کے اس کو submit کروانا ہے جی رابیہ آپ کا بیٹا city کون سا ہے مجھے یہ بتائیے آپ کے جو جو بھی issue ہیں وہ آپ ایک دفعہ سارے paper پہ note کر لیجئے اور پیٹا اس progress کو بھی آپ نہ tension لیں بس اپنے time کے lecture سنتے جائیں وہ computer آپ کو adjust اس میں کر دیتا ہے progress کے آپ اتنی زیادہ tension نہ لیں بس timely lectures کریں اوپر mark ہوتے جائیں یہ کافی ہے پیپر کتنے marks کیوں ہوتے ہیں رابیہ آپ سر سے details سے اس پارے میں ڈسکس کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ کیمپس میں اگر چلے جائیں اگر ایک دفعہ کیمپو ہی کہہ رہا ہوں اپنے سارے سوالات note کر لیجئے جو لوگ تو بارکو کے پاس ہیں وہ بارکو کیمپس میں چلے جائیں جو دوسرے cities میں ہیں وہ ویڈیو چیٹ کے اوپر یا ویڈیو کال کے اوپر ان کو میں مسجالہ سے سارے ان کی matter solve پر وعد ہوں گا مجیہا زہیر credit اور normally ایک technical time ہے ایک سبجیکٹ کو آپ نے ہفتے میں کتنی اور میں پڑھنا ہے مسال کے طور پر اس سے ہم سلیبس کی quantity کہہ لیں یا اس کی اندازہ لگاتے ہیں سلیبس کتنا بڑا ہے کچھ سبجیکٹ ہیں وہ ان کا one credit اور ہوتا ہے one credit اور من کے ہفتے میں وہ ایک گھنٹہ صرف پڑھنا ہے اس کا ایک لیکچر اور technical یہ آپ کو آسان زبان میں سمجھاتا ہوں کہ ہفتے میں ایک سبجیکٹ کے کتنے لیکچر ہوں گے جس کے کریٹ اور تین ہیں اس کا مطلب ہے ہفتے میں اس سبجیکٹ کے تین لیکچر ہوں گے اگر کسی سبجیکٹ کا ایک رائٹ اور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا سلیبس کام ہے ہفتے میں اس کا ایک لیکچر ہوگا کچھ سبجیکٹ ہیں اس کے three plus one رائٹ اور ہوتے ہیں three کا مطلب ہے کہ تین رائٹ اور سبجیکٹ کے ہیں plus one آپ کا پریکٹیکل ہے تین گھنٹے آپ نے پڑھائی کرنی ہے ایک گھنٹے پریکٹیکل کرنا ہے تو this is what سسٹم یہ بھی ایک سپوئیٹ ہے کہہ رہے جی مجھے کلاس جوائنٹ کرنے نہیں آرہی اب کون سی بڑی سائنس ہے بیٹا آپ ان کو کال کر لیں آپ پر نام پتہ نہیں کیا بیٹا سارے سوائنٹ کلاس میں ہے سمپل جو پر لنک ہے اس پر کلک کرنا پیج آئے گا پر نام لکھنا ہے میچے ایکسیس کورڈ وہاں سے کوپی پیس کر کر لکھ دیں اور جوائنٹ کا بٹن دبا دیں کلاس ٹینٹ کرنے میں کون سی بڑی سائنس ہے یہ کلاس کا سسٹم ہے سب سے آسان سسٹم ہے آپ کو کوئی سافتر انسٹال نہیں کرنا آپ لیپ ٹاپ سے کر سکتے ہیں کمپیٹر سے کر سکتے ہیں موبائل سے کر سکتے ہیں there are a lot options even کہ آپ کے پاس جو سمارٹ ٹی وی ہے وہاں سے کلاس ڈوائن کر سکتے سکتے ابھی بھی اگر ایسی کا ٹینٹ نہیں ہورا تو ہم کیا کہہ سکتے ہم جی نہیں بیٹر کلاس یہ جو آن لائن ہماری کلاس ہیں اس میں ٹینڈرس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کو ٹینٹ کر نہیں ہے تو ویلکم اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سب بات ہے تو نہ ٹینٹ کیجئے کوئی بندی نہیں ہے بیٹر ٹینڈرس کہیں ایمن آباسی ٹینڈرس کہیں بھی شو نہیں رہی ہوتی ٹینڈرس کا زین سن کال دیں ٹینڈرس کا ہمارے سسٹم میں کوئی کام نہیں بس جو آپ کے لیکچر ہیں وہ کچھ لیکچر ہیں جو مارک ہوتے ہیں وہ پلے کر لیں گے تو شو ہو جاتا ہے کہ آپ نے پلے کر لیں وہ پلے کرنے ضروری ہیں ادھروائز ٹینڈرس نہیں ہوتی نہیں بیٹا ٹینڈرس نہیں ہوتی لائے بائی تشام آپ کی ویو کا سسٹم میں ٹینڈرس جن سے نکال دینا نہیں پڑھیں گے تو اپنا لاز کریں گے جی زہیر میں نے بھی آپ پہلے پڑھا ہے میسیج پڑھا ٹھیک ہے جی بیٹا اور جو جو questions ہیں جو جو آپ کو problems آ رہی ہیں پوچھتے جائیے تاکہ ساسط clear سان بی بی آپ نے ریز ہینڈ کیا ہو ہے بیٹا کچھ پوچھ چاہتے ہیں تو پوچھ یہ نہیں احمد باسی ای لرننگ کا پیپر نہیں ہوتا بیٹا یہ صرف سکھانے کے لئے ہوتا ہے آپ صرف سارے ای لرننگ کو پورا پڑھ لیں تو آپ کو سارے لیمس لانہ آجائے لائی بی شایان لیکچر ویو کرنے کے مارکس نہیں ہوتے لیکچر ویو کریں گے تو اس کے آگے سائنمنٹ اوپن ہوگی وہ کریں گے تو سائنمنٹ کے مارکس ہوتے ہیں اس لئے سارے لیکچر دیکھنے اور سننے ضروری ہوتا ہے جی تو یہ جو بھی آپ کا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے جب آپ اس میں ان ہوتے ہیں تو دیکھیں اس میں میرے لئے جو بڑی مزے کی چیز ہوتی تو سیکنڈ نمبر پہ ہوتا ہے اس پہ جب آپ جاتے ہیں تو ہر ڈیٹ ابھی آپ کی کوئی سائنمنٹ نہیں آئی یہ پورے منت کا بھی ہے سات دن کا آگیا یہ مجھے پتا چلے گا اگلے سات دن میں میری کون کون سی سائنمنٹ آئی ہے جو بھی سائنمنٹ آئے نہیں ہے گروپ آلڑی کریئٹ ہیں میں نے یہاں نمبر شیئر کیا ہوئے آپ کے سات آپ اس گروپ کو جوائن کریں کہ وہاں سے بہت سارے ایشیوز کریئٹ ہوتے ہیں گرلز کے نمبر آؤٹ ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس بہت زیادہ کمپلینٹ آئی تھی آپ ہمارے سے ہٹ کے اپنے جیسے مرضی گروپ کریئٹ کریں لیکن میں نے نمبر سب کو دیا ہو ہے گروپ کا آپ کے ہر سجیک کا آفیشل گروپ بنہ ہو ہے جو کہ کنٹرول ہے یہ جالہ کیرن ہے میں نے ان کا نمبر شیئر کر دیا ہے آپ اپنا ان کو ڈیٹیل بتائیں یہ آپ کو گروپ میں ڈال دیں گ بار بار فرنٹ کو کہ رہا ہوں کہ آپ سے آٹ ہوت ہے کوئی آپ کو ڈیسٹرپ کرتا ہے تو اس لئے ریکویسٹ ہے کہ صرف آفیشل جو گروپ سہیں وہ جوائن کریں وہاں پہ آپ کے ساتھ ساری انفارمیشن شیئر کی جاتی ہے ہر سبجیکت کے لیدہ سے گروپ بنے ہوئے ہیں ہر بچے نے دس دس گروپ بنائے ہیں وہاں سے نمبر لیتے ہیں پرابلم کریٹ کرتے ہیں کوئی بلیک میلنگ کی کالز بھی آتی ہیں ہر سمیسٹر میں دو تین کیسیز بنتے ہیں بیٹا وہ بعد میں پتا چلتا جی گروپ سے نمبر ہوئے تھے پھر یہ ہوا وہ ہوا تو آپ سارے مشور ہیں ماشاء اللہ جی بیٹا یونیورسٹی نے جو جو تیچر ہر سبجیکت کا ایک تیچر ہوتا ہے وہ 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 سبجیکت کرتا ہے تو آپ کے بھی دو ٹیچر نے کی ہوں گے باقی بھی کر گے آگے چھوٹیاں شروع ہوگئی ہیں اب جو بھی ہوگا سیشن منڈے سے ہوگا جی ایکنومیس کے سٹوئنٹ تین چار ہیں ٹھیک ہے اجالہ اس میں نہیں ہوگی میں ایکنومیس کے گروپ میں آپ کو ایڈ کروا دوں گا اجالہ سے کہیں کہ سر علی سے رافتہ کر لیں میں آپ کو ایکنومیس کے گروپ میں ایڈ کروا دوں گا ایکنومیس کے ایڈ میشن میرے پاس تین ہزار میں سے دو ایکنومیس کے ایڈ میشن ہے اب اس اندازہ کر لیں اب دو بچے آپ میں کیا کریں گے ہر لیکچر کے بعد کوئیز نہیں ہوتے کوئیز ٹیچر کی مرضی ہوتی ہے ایک دفعہ کوئیز آپ کا میٹ سے پہلے آئے گا ایک کوئیز میٹ کے بعد آئے گا جی ٹھیک ہے بیٹھا آپ کو اکنومیس کے گروپ میں ایڈ کروا دوں گا آپ میس سجالہ سے کونٹیک کر لیجے گا وہ آپ کو اکنومیس کے گروپ میں ایڈ کر لیں گی let می گروپ بھی آپ کو بتاتا ہوں گروپ بن گروپ میں بنا دیتا ہوں میں کلائی اس گروپ میں اشاللہ کو ایڈ کرنے لگا اس میں اور یہ گروپ بنا ہو ہے دو زار اٹھار کا let می ایڈ می سجالہ in گروپ نیٹ پہ بہت زیادہ لوڈ ہے میری کلاس بھی چل رہی ہے لیکن چلے میں یہ میں نے اجالا کو کنومس کے گروپ میں بنا دیا اور یہ میں نے اس کو ایڈمن بھی بنا دیا چلے یہ آپ کا ٹینشن بھی ختم ہوگی میں نے اجالا کو کنومس کے گروپ کے ایڈمن بنا دیا بیٹا یہ کلاس گروپ کے لیے نہیں بنی ہوئی جب آپ کو کہہ دیا ہے کہ جو جو بھی آپ کا گروپ ہے ہر چیز کا گروپ بنا ہوگا آفیشل تو اب ہم سارا ٹائم ویٹس ایپ گروپ پہ زائے نہیں کریں گے گروپ کے لیے اجالا کا نمبر دیا ہوئے آپ ان سے کونٹیک کریں وہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر لیں گی گروپ سے میرا کوئی لنک نہیں ہے ہم اب یہی ٹائم زائے نہیں کریں گے جی اور سوال بیٹا آپ کو آج کا مقصد ہے جو جو آپ کو ایشوز آ رہے ہیں وہ ہم ریزول کریں گے اب یہ آپ دیکھیں بچوں کو میسیج کیا ہے اور اس میں سے 35 کلاس میں آیا ہے اس سے آپ اندازہ کر لیں کتنے لوگ سیریس ہیں اپنے پڑھائی کے معاملے میں پھر بچے کہتے ہیں سر میں جو سمجھ نہیں آئی کلاس بھی آپ نے ٹینڈ نہیں کرنی دیکھنا بھی نہیں ہے اور آپ جاتے ہیں ہاں پاس پی اگر جی حاضرہ لیاس آپ نے ہینڈ ریس کیا ہے بیٹا آپ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں جی بٹا اس کے بعد اکاؤنٹ بھوک آئے گی اکاؤنٹ بھوک میں آپ کی جتنی بھی آپ نے فیسیں پے کی ہیں ویو کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ کوئی آپ سے ایکسٹرہ چارجز نہیں لے سکتا یہ جتنی بھی آپ کی کلاسیز ہیں یہ بھی فری آف کاسٹ ہیں اگر آپ سے کوئی کلاس کے پیسے مانگ رہا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے اور پے نہیں کرنے چاہیے ہاں آپ کسی سے لیدہ ٹوشن پڑھتے ہیں بیٹا میری وائس کلیر ہے روک کے تو نہیں آ رہی کیونکہ میرے پاس تھوڑا سا جرک آ رہا ہے اس میں بیٹا ابھی میں نے سوال کا جواب دیا ہے کہ جو بھی قویز ہوتا ہے اس کے نمبر ہوتے ہیں وہ چاہے لیکچر کے بعد آئے لیکچر کے درمیان آئے لیکچر سے پہلے آئے آپ کو اس کے نمبر ہوں گے ٹھیک ہے اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ ہمارے میں آپ کا یہاں منشن ہوتا ہے کہ آپ نے کتنی فیس آپ کی پی ہوئی کس ڈیٹ کو ہوئی کہاں ہوئی کس ڈیٹ میں ہوئی پوری اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس ٹاپا پراؤگریس دیکھیں گے پراؤگریس میں یہاں پتا چلے گا کہ کس سبجیکٹ میں آپ کہاں کھڑے ہیں اس کی کتنے ابھی تو چکے زیرو چل رہا ہے سارا نو ریکارڈ فاؤنڈ آ رہا ہے اور کس سبجیکٹ میں کتنی سائنمنٹ کی ہیں کتنے کوئیس کی ہیں کتنے جی ڈی بھی ہیں آپ نے کتنے پرسنٹ کی ہیں تو آپ کا پورا گریٹ بنتا جائے گا تو آپ کو پیبروں سے پہلے ہی بتا ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں نیاب بٹا آپ میں جو مری میں کیمپس بنا کے اس کا کیا کرنا ہے مجھے اس کا کام بتائیے فرض کریں مری میں کیمپس بن گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے مجھے وہ بتائیے آسمہ بٹا میں نے آپ سے کہا ہے کہ گروپ بنے ہوئے ہیں میڈم جالا کو صبح کال کریں یا وٹس ایپ ہوں نے کہاں آپ کو بی ای سی ایس کے گروپ میں ایڈ کر دیں وہ آپ کو گروپ میں ایڈ کر دیں گی نہیں بٹا لیکشئر ایک دفعہ اوپن ہو جائے وہ پورے سمیسٹر میں کلوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے مومن شویر جو آپ کے لیکشئر اوپن ہے وہ آپ کے اوپن رہیں گے آپ جا مرزین کو دیکھ لیں لیکن وہ ٹائم ری دیکھیں کیونکہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا جو اس میں قویز ہے وہ کچھ کچھ سبجیکٹ میں ایسے ہیں جو ساتھ ساتھ انٹریکٹیو ہے آپ نے وہ لیکشئر کمپلیٹ کرنے ہے تو اس کا قویز اوپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی تو ہر سورٹ اپنی ٹاؤگرس ٹائم لینگ دیکھ سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ اگزیم سے پہلے میں کہاں کھڑا ہوں اگر آپ کا یہاں 0-0 لگیا تو پھر اگزیم میں بھی آپ کا 0-0 ہی ہوگا یہ چیز میں آپ کو بہہی leaders کر دوں ویو میں تین چیزیں ہیں کوئیس assignment اور ڈسکیشن gdb جس کو بولتے ہیں یہ assignment ہے یہ gdb ہے اور یہ makes Moscow ان ٹینوں میں پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کا میڈ اگزیم ہے اس میں پاس ہونا ضروری ہے اس کے بعد آپ کا Final اگزیم ہے اس میں پاس ہونا ضروری ہے پینوں میں سے کسی ایک چیز میں آپ فیل ہیں تو پینوں چیزوں میں فیل ہیں یہ بات آپ کی یاد رکھ لیجئے ہوتا کہے بچہ کہتا ہے جی میرے میڈ اگزیم میں ایٹی پرشنٹ مارکس ہیں فائنل بھی میرا ٹاپ کلاس ہوا تھا لیکن میں فیل ہوں کیونکہ اس کے سینمنٹ میں زیرو مارکس دے اب سمپل زیرو سے اگر کسی چیز کو ہم ضرب دیں گے تو وہ زیرو ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب میں آپ کے سینمنٹ کی ایوریج اس میں ڈالوں گا تو جب اگر سینمنٹ زیرو ہے تو پھر آپ سارا کچھ زیرو ہو جائے گا بس یہ ذہن میں رکھئے آپ کو ساری چیزیں پاس کرنا ضروری ہے بیس پرسنٹ نمبر بھی لے لیں تو پاس ہو جائے گا اگر آپ سینمنٹ میں بیس پرسنٹ ہیں تو کوئی بات نہیں پاس ہو جائے گا میڈ میں زیادہ لے لیجئے فائنل میں تینوں میں ملاک کے نمبر آپ کے پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہونے چاہتے ہیں ذہن نواز کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں کیجئے یہ بیٹا بسمہ میں نے بھی سوال بتایا ہے آپ کا المس آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے میرا المس جو میں نے آپ کے ساتھ سکرین شیئر کیا ہے کیا آپ لوگوں کو نظر آ رہی جی بیٹا اس میں میں نے کہا تھا سب سے اوپر سے سیکنڈ نمبر پہ ٹو ڈو کلینڈر نظر آ رہا ہے اب اس میں بیٹا وہ اور سے دیکھ لیں تمام سروائنس بھی دیکھ لیں یہ کلینڈر نظر آ رہا ہے اس میں جو بھی آپ کی سائنمنٹ آئی ہوگی یہاں منشن ہوگی کہ اس ٹیٹ کو یہ والی سائنمنٹ ہے ابھی جو کہ سائنمنٹ آئی نہیں ہے تو نہیں شہوری تو یہ جو کلینڈر ہے یہ پورے ویک کا کلینڈر ہے اوپر کلاسک کر لیں تو اور زیادہ سان ہو جاتا ہے یہ کلینڈر کی دو ٹائپ ہیں ٹو ڈو کلینڈر اور اس کے ساتھ کلاسک ٹو ڈو دو سٹائل ہیں اب یہ کلاسک ٹو ڈو ہے یہاں پہ سائنمنٹ ہے جو جو سبجیک کی آپ کی سائنمنٹ آئی ہوگی وہ یہاں لکھی ہوگی کوئیز ڈسکشن اور پریکٹیکل چاروں چیزیں یہاں پہ منشن ہوگی کس ڈیٹ کو کس سبجیک کا پریکٹیکل ہے تو آپ بیٹا یہاں سے بڑی سانی سے دے سکتے ہیں ایمن اباسی بیٹا آپ کو اتنی زہمد کرنے کی کیا ضرورت ہے پہلے آپ نوٹ بک پہ لکھیں ہاں اپنے گھر میں اپنی اسائنمنٹ آپ پہلے راف بنا لیں پھر اس کو ایم ایس ورڈ میں ٹائپ کر کے بھیج دیں ٹھیک ہے اسائنمنٹ آپ کی ایم ایس ورڈ کے ہی فارمنٹ بننی چاہیے نحال عبدالقفار بیٹا لیکچر کیوز تو نہیں ہوتے لیکچر آپ سننا چاہے تو سن سکتے ہیں میرا نہیں خیال لیکچر کیوز ہونے کے لیکچر بنتا ہے پھر بھی میں آپ کی اس چیز کو دیکھ لوں گا کیونکہ ایک بچہ بار بار لیکچر سن سکتا ہے اگر آپ نے وہی لیکچر دوبارہ سننے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جائیے وہاں جو سبجیک کورڈ ہے وہ لکھئے اس کے آگے لکھئے لیکچر نمبر وان اور ٹو وہ آپ کو یوٹیوب پہ ایویلیبل ہوں گے بیٹا یہ تینوں کے ملاکت قریبین پندرہ پرسنٹ آپ کے مارکس بنیں گے پندرہ سے بیس پرسنٹ اس کے ہوں گے تھرٹی پرسنٹ تھرٹی فائی پرسنٹ آپ کے اچھا یہ جو آپ کہہ رہے نا کتنے پرسنٹ کس کا ہوگا یہ بھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہوم پہ جانے آپ نے یہ سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ کے نام پہ اب گھر سے سمجھ لیجیے سبجیکٹ کے نام پہ کلک کریں گے تو یہ ڈیٹیلز آ جائیں گی انڈیکس سبجیکٹ کا پانچ پرسنٹ کویز ہے دس پرسنٹ سانجمنٹ ہے اور پائی پرسنٹ جی ڈی بھی ہے تو ہر سبجیکٹ کا پانچ پرسنٹ ہے اور پائی پرسنٹ جی ڈی بھی ہے پرسنٹج مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ کچھ سے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ نے محمد شویب انکریکشنوں کرنے ہیں ویڈیو دیکھ کے جب آپ قوز کریں گے تو نہیں کچھ نہیں ہوگا وہ انکریکش بھی ہوگا تو چلیں کر کے آگے تو چلے جائیں گے کر لیں آپ شوک سے انکریکٹ کر لیں کوئی برائی نہیں اچھا جی سر کلوز لکھا رہا ہے لیکن جی میں ہوئی کہا رہا ہوں لیکچر بند کرنے کا لوجک کوئی نہیں بنتا اچھا شانزہ امبر بیٹا پیپر پرسنس کے بارے میں بتا دیں پیپر پرسنس آپ نے صبح اپنا ہے تیاری کرنی ہے ٹائم پہ ایکزیم سینٹر میں پہنچنا ہے اور جا کے وہاں پہ پیپر دے دینا واپس آجانے کر اور کوئی پرسنس کوئی اور بار بیٹا جا گئی اور جا ن Management جا گئی اور جا گئی сейчас lichkeitاں جا گئی اور جا گئی اور جاہ رہا ہوں جا گئی ہوUU جا Marilyn ... جاگرہ جا گئی而 Tak جی پیپر کس طرح کا ہوگا جی بے بڑا پیپر کمپیٹر پہ ہوگا اوپر ایک سوال دیا ہے اس کے نیچے چار جواب ہیں ماؤس سہی والے پہ کلک کر کے سیو کر لے پیپر ہوگیا سکسٹی منٹ کا آپ کا میڈ اگزیم ہوگا نائنٹی منٹ کا آپ کا فائنل اگزیم ہوگا بہت آسان ہوگا بچے تو دس پندرہ منٹ میں پیپر کر کے اڑھے آتے ہیں جی اور کوئی بٹا بٹا ہمارے نو تیس منٹ باقی ہیں اگزیکٹ گیارہ بجے ہم ختم کریں گے اگر اس سے پہلے آپ سے سوالات ختم ہوگے تو ہم اس سے پہلے بھی ختم کر سکیں اس سیشن کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوگی جو بچے اس کو دوارہ دیکھنا چاہے سننا چاہے ان کو اس کی ریکارڈنگ آن لائن مل دیں جی اینیوین ایلس صرف 37 بچے ہیں کلاس میں آپ اس سے اندازہ کر لیجئے جی میت کبھی ایسے ہی ہوگا بیٹا میت کیسے کیوں نہیں ہوگا مومنہ اکاب آپ نے کیا پوچھنا چاہے بیٹا مجھے آپ کی بلکل بات کی سمجھت نہیں لگی سر اگر ہمارا بس اب اس کا سر آل سبجیکٹ زیم آر گوئنگ ٹو بی ایم سی کی بیسٹ جی بیٹا ایم سی کی شورٹ آس آنسر قویشن ہوتے ہیں وہ بھی ایم سی کی بیسٹ ہی ہوتے ہیں جب ایک لائن کا اپنے جواب دینا ہے لاؤنگ یہاں سٹوریاں کوئی نہیں ہوتی سارے ایسے ہیں میس بہ سلیم میت کا بھی بیٹا اس میں بہت سارے ایم سی کیو ایسے ہوتے ہیں اور اگر کوئی شارٹ قویشن ہوگا بھی تو وہ آپ میت ٹائپ میں ٹائپ کر لیں گے میت والے بچے میت ٹائپ کی اپنے پریکٹس سبی سے سٹارٹ کر دیں وہ صرف دو سے تین دن آپ میت ٹائپ ایک ایک گھنٹہ یوز کریں تو آپ کا ہاتھ اس پہ سیدھا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے میت ٹائپ کا ساپویر ہے یا ایم ایس ورڈ کے اندر بھی میت ٹائپ کا فری نیٹ سے ساپویر ڈاؤنلوڈ کر لیں بلکہ جو میت کا آپ کا سبجیکٹ ہے اس کے ڈاؤنلوڈ سیکشن میں جائیے ابھی دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ شاید مجھے مل جائے گئیں یہ ہم گئے اس میں میت ہی آگیا میت کیلکلس اینڈ اینڈاٹیج میٹری اس میں گئے اس کے بعد ہر سبجیکٹ کے اندر ایک ڈاؤنلوڈ کا سیکشن ہوتا ہے ڈاؤنلوڈ فائلز میں گئے یہاں پہ پہلے تو میت ٹائپ ہوتا تھا آپ پتہ نہیں مجھے یہ آپ کا میت ٹائپ کا ساپویر آگیا ٹھیک ہے میت ٹائپ کا ڈاؤنلوڈ سیکشن سے ہی اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور اس پہ تھوڑا سا آس سیدھا کر لیجئے بس آپ کا وہ مسئلہ سالو ہو جائے گا موبائل پہ ہو جائے گا میٹ ٹائپ فور موبائل چلیں میپ آپ کے ساتھ ہی نیک کو ڈاؤنلوڈ لیتا ہوں میٹ ٹائپ فور انڈروائیر جی یہ create ended math question with math type جی بالکل آپ اپنے انڈروائیڈ کے play store پہ جائیے وہاں سے جا کے math type search کریں تو کچھ نہ کچھ آپ کو math کی typing کے لیے مل جائے گا آپ کی practice کے لیے وہاں سے آپ practice کر سکتے ہیں جی سٹوائنٹس کچھ اور سوال آپ کی طرف سے کوئی اور بات میٹھا ٹینڈرس میں نے شو ہے اب کو بیٹھا پہلے بھی بتا ہے ٹینڈرس کسی سبجیکٹ میں بھی مست نہیں ہے ٹینڈرس ہوتی نہیں ہے ٹینڈرس کا کوئی سسٹرم ہی نہیں ہے جی سٹوائنٹس میرا خیال ہے آپ کے سارے سوالات کے جواب آپ کو مل چکے ہیں کس سے رابطہ کرنا ہے آپ نے یہ بیٹا یہ آپ کا off ہو گیا یہ سارے نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ نمبر save کر لیں اور ان نمبروں پہ رابطہ کرنا ہے آپ سے ایک request ہے کہ جس سے رابطہ کریں اس سے اسی کام کے لیے رابطہ کریں ایک بچے نے چھے چھے جگہ پہ پنگے لیے ہوتے ہیں وہی message مجھے کر رہا ہے وہی madam sir کو کر رہا ہے وہی sir کو کر رہا ہے ہم سارے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہم حاصلے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ ہمیں بے وقع کرانے کی کوشش کر رہا ہے اور ایک بندہ اس کو پوری information دیتا ہے 15 minute لگا کے پھر وہ میرے ساتھ ہی sir azah بیٹھے ہوتے ہیں sir azah کا پوری information دیتے ہیں پھر وہ مجھے سوال کرتا ہے sir جی یہ کیسے ہوگا مجھے تو نہیں پتا اور میرے ساتھ ہی بیٹھ کے sir azah اس کو پوری information دے چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا اس طرح آپ اپنا بھی time ضائع کرتے ہیں ہمارا بھی time ضائع کرتے ہیں be specific صرف جس جو کام ہے اسی بندے سے رابطہ کیجئے sir azah بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ظاہر انہیں thousand students کو دیکھنا ہوتا ہے ان کا reply late ہو سکتا ہے اس میں غصہ کرنے والی بات نہیں ہے میڈم سہر ہے میڈم اجالہ ہے پوری team آپ کے پاس ویلے پھلے بیٹا فیس بھی میڈم سہر دیکھتی ہیں فیس کا کوئی بھی آپ کو issue ہوگا یہ اوپر چوتھی line میں میڈم سہر کا number دیا ہوئے فیس کے سارے issues میڈم سہر دیکھتی ہیں آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جی مصبہ سلیم آپ نے hand raise کیا ہے بیٹا آپ کچھ بوچھنا چاہتے ہیں جی میں نے اپنا کیمرہ off کر دیا داکہ آپ تسلی کے ساتھ آپ کو بڑی سکرین پوری مل سکے اس کا سلیشن بیٹا یہ ہے کہ لیکچر غور سے سنیں اور آپ کو کہا کسے تک نامیس رکھنے کے لیے اور دوسری بات اس کی یہ ہے کہ وہ جو ٹاپک نہیں سمجھاتی اس کو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں اس ٹاپک کو اردو زبان میں وہاں پہ انڈین کچھ لیکچر ہوں گے وہ بڑے انڈی میں لیکچر انڈی میں کی اردو میں لیکچر ہوں گے وہ بڑے سان ہیں تو وہ آپ لیکچر وہاں سے سمجھ سکتے ہیں وہ آپ کو بڑی ڈیٹیل میں سمجھا دیں گے پاکستانی لیکچر بھی کچھ ویلیبل ہے انڈین لیکچر بہت اچھے ہیں بڑے ایکسپین کی ہوئے ہیں چیزیں تو وہ ٹاپک آپ وہاں سے سمجھ سکتے ہیں جی بیٹا شانزہ آپ بریک لیک سکتے ہیں لیکن میکسیم ایک سمیسٹر کی بریک لیک سکتے ہیں اس سے زیادہ ڈگری کو فریز کرنے کا آپشن موجود نہیں ہے صرف آپ ایک سمیسٹر زیادہ سے زیادہ بریک لیک سکتے ہیں جس ٹوئنٹ میرا خیال ہے سوالات فتم ہو چکے ہیں ابھی ہم صرف پانچ منٹ اور لیکچر قرآن کریں گے اور ہم ٹین فورٹی فائیو پہ اس کو کلوز کریں گے سوفیہ اجاز میٹا آپ کو اپنے پچھنا چاہے ہیں بیٹا ایک سمیسٹر دس سال کا ہوتا ہے تو پھر دس سال فریز ہو جائے گا آپ کا سنا جی مشامل ہے جو ایسا ہے آپ وہاں اجزام دیں گے ایل ایم ایس میں بیٹا کیا عیشو آ رہے ہیں اسامہ احمد عباسی آپ کو ایل ایم ایس میں کیا عیشو آ رہے ہیں میٹم جو ہے بیٹا تیس مئی کو آپ کا پہلا پیپر ہے مجھے میٹا آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھ لی جائے گا میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کر دیتا ہوں یوٹیوب ڈاٹ کام کلیش دانش کتا یہاں جائیں گے تو آپ یہاں جا کے ویو اورینٹیشن ڈونڈیں گے اور یہاں آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی اسامہ ہر سبجیکٹ کا گرین ٹک نہیں ہے گرین ٹک صرف چند سبجیکٹ کا ہے اگر کسی اور میں نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے وہاں ابھی وہ اپشن ہی ملے گی جی سوفیہ وہ لیکچر دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹا آپ اس کو سن سکتے ہیں میٹا یہ جو آپ لیکچر ابھی ہو رہا ہے یہ یوٹیوب پہ فوراں ہی یہاں سے یوٹیوب پہ چینل پہ چلا جاتا ہے تاکہ جو بچے نہیں ٹینڈ کر سکیں وہ دیکھ سکیں آپ نے وہاں جا کے لکھنا ہے ویرچول انیورسٹی اورینٹیشن تو یہ لیکچر آپ کے سامنے آ جائے گا کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ دوبارہ آپ کے ساتھ پھر کلاس پہ آئیں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب بچے ویٹس ایپ گروپ ضرور جوائن کریں اوپر میڈم جالا کا نمبر دیا ہوا ہے نیکسٹ آپ کی جتنی نوٹفیکیشنز ہیں آپ کو ویٹس ایپ گروپ پہ ملیں گی تمام کب کوئیز آ رہا ہے کب سائنمنٹ آ رہی ہے آپ کو جو گائیڈین بھی دینی ہے وہاں ہی دیے جاتا ہے جی بیٹا بلکل بوکس مل سکتی ہیں اب یہ آپ کے ساتھ پھر میں دوبارہ سکرین شیئر کر دیتا ہوں لیٹ می شیئر سکرین بیو کورس ٹیل ہلاو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دوبارہ میں ہوم پہ جاؤں گا جو بھی سبجیکٹ ہے مثال کے طور پہ یہ فنانچل کانٹنگ کا سبجیکٹ ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا اس کے بعد لیفٹ پہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں پورا مینیو بنا ہوتا ہے لیفٹ سائٹ پہ ٹھیک ہے اس میں میں جاؤں گا بوکس پہ تو یہ والی ساری بوکس جو ہیں یہ ریلیٹیڈ بوکس ہیں یہ آپ نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈاؤنلوڈ فائلز میں جائیے تو یہ ساری ڈیٹیڈ بوکس میں سے بہت ساری چیزیں یہاں پہ دی ہوتی ہیں پہلے آپ کی ساری ہیلپنگ بوکس یہاں پہ ہوتی تھی لیکن کاپی رائٹ کی وجہ سے اب یونیورسٹی میں ریموو کر دی ہیں لیکن آپ انٹرنیٹ لنک میں جائیں یہاں پہ بہت ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی تو آپ کے سبجیکٹ کے اندر ہی بہت ساری لنکس دی ہوتے ہیں میٹھا واجد منہ کیا تھا کہ یہاں گروپ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کرنا ٹھیک ہے آئیم گوئنٹو ریمووویو یہاں سے بھی اور دوسرے گروپ سے بھی آپ کو ریموو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور شوینٹ کوئی بھی یہ والا گروپ جوائن نہیں کرے گا جو آپ کا اوفیشل گروپ ہے آپ اس کو جوائن کریں یہ جو سٹوپڈ قسم کے سٹوپڈ سٹوڈنٹ آتے ہیں یہ پہلے آپ کے نمبر لیتے ہیں بعد میں پھر گرلز کو بلیک میل کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں تو بی کیرفل میں کئی دفعہ ہی بات بتا چکا ہوں کہ ہر سمیسٹر میں ہمیں دو چار دفعہ تھانے کی چاری جانا پڑتا ہے اس مام جاتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی طور پر بھی ارریلیمنٹ گروپ کو جوائن نہیں کرے گا جو آپ کے اوفیشل گروپ ہیں آپ صرف ان کو جوائن کریں وہاں آپ کے سپروائزر ان چارج ٹیچرز گروپ میں موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا آگے بھی اس طرح کے سیشن ہوں گے آپ لوگوں کے لیے اور پھر آپ اس سے بہت کو سکھے گے میں اور میری پوری ٹیم آپ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ویلیبل ہے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ہماری افرٹس آپ کے ساتھ ہیں اور میں پھر امید کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ افرٹ کریں گے تاکہ آپ اچھے نمروں سے پاس ہو سکیں اگر میں رات کے دس بجے آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں تو بیٹھا اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں یہ فری آف کاسٹ ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں لیکن صرف آپ کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بیند کریں گے اور ہم پورے دل سے اور نیت سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں